راش پتی جی کے عباشن بولنے کا موقع دیا ہے ادھیک جی ستہ پکش اور بپکش دونوں لگاتار اپنی بات رکھ رہے ہیں میں سب سے پہلے ادھیک جی آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ سبھی چنے ہوئے سانسوں کو میں بڑھائی اور شب کامناہ دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے دیش کے ان سبھی سمجھدار اور ایماندار مداتوں کو دھنیباد جنہوں نے لوگ تنتر کو ایک تنتر بنانے سے روکا چناؤں کے سمیں پر دہش جی ایسا کہا گیا کہ چار سو پار میں سمجھدار جنتہ کو پھر ایک بات دھنیباد دوں گا اور میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے توڑ دیا حکومت کا گرور دروار تو لگا ہے پڑا گمگین بینور ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے ہاری ہوئی سرکار براجمان ہے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں سرکار ادیش مودے جنتہ کہہ رہی ہے چلنے والی نہیں یہ گرنے والی سرکار ہے اور کیونکہ اوپر سے جڑا کوئی تار نہیں نیچے کوئی آدھار نہیں ادھر میں جو ہے اٹکی ہوئی وہ تو کوئی سرکار نہیں درسل پورا انڈیا سمجھ گیا ہے کہ انڈیا ہی پرو انڈیا ہے اس شنوان میں انڈیا الائنس کی نیتک جیت ہوئی ہے یہ پی ڈی اے انڈیا کی سکاراتمک راجنیت پولیٹکس جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو پولیٹکس کی جیت ہوئی ہے یہ انڈیا پی ڈی اے کی سوشل جسٹر مہم کی وکٹری ہے دوہزار چوبیس کا پڑھام ہم انڈیا والوں کے لئے ذمہ داری سے بھرا پیغام بھی ہے اور اگر میں یوں کہیں ادھر دیکش مود ہے کہ پندرے ایگرس انیس سو سیتالیس اگر اپنے ویشک راجنیت سے آزادی کا دن تھا تو چار جون دو ہزار چوبیس دیش کے لئے سمپتائک راجنیت سے آزادی کا دن رہا یہ سمپتائک راجنیت کے انت اور سمپتائک راجنیت کی شروعات ہے جہاں سمپتائک راجنیت کا انت ہوا ہے وہیں سمپتائک راجنیت کی شروعات ہوئی ہے سب سے اچھی بات ہوئی یہ ہے کہ اس شروعات میں سمپتائک راجنیت کی ہمیشہ کے لئے ہار ہو گئی ہے عدیش مودے کہنے کو سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ ففت لاجسٹ ایکانومی بن گئی ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں ففت ورلڈ کی ایکانومی بن گئی ہے لیکن عدیش مودی یہ سرکار کیوں چھپاتی ہے کہ اگر یہ ہماری سب سے لاجسٹ ایکانومی اگر ہم پانچ میں نمبر پر ہیں تو ہمارے دیش کی پر کیمپٹا انکوم پرتی وقتی آئے ہمارے کس ستان پر پہنچی ہے اور ہم لگوں نے تدیکش مودے دیکھا ہے کہ اگر دلی کی سرکار نے کہا ہوگا کہ پانچ ٹلین ڈالر کی ایکانومی بنے گی تو جہاں سے پدھان منتی جی چھن کر کے آتے ہیں وہاں کا پردیش کے سرکار بھی کہہ رہے کہ ہم ون ٹلین ڈالر ایکانومی بنا لیں گے دیش کی ایکانومی کہاں پہنچ گئی پر کیمپٹا انکوم کیا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی ایکانومی اگر ون ٹلین ڈالر کی ایکانومی بننا ہے تو کم سے کم پینتیس پرسنٹ کی گروت شاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پینتیس پرسنٹ کی گروت اتر پردیش پاپ آئے گا ہم ہنگر انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں نیچے سے کہاں ہیں جو فیفت لاجس کانومی کی بات کر رہے ہیں وہ انیکٹولیٹی کے پرامیٹر پہ کہاں کھڑے ہیں وہ ہیپینیس انڈیکس میں کہاں کھڑے ہیں اور جو لوگ چناؤ کو اپنے طریقے سے موڑتے ہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ادیش مہدے اس چناؤ کے پرنام نے توڑنے والی رادنیت کو توڑ دیا ہے اور جوڑنے والی رادنیت کی جیت ہوئی ہے اس چناؤ میں دن دھن چھل بھل کی نکاراتنگ رادنیت کے شکست ہوئی ہے یہ چناؤ جو دیش کا ہوا یہ سکاراتنگ رادنیت کا نیا دور شروع ہے اس بار پرو کانسٹیشن والوں کی جیت ہوئی ہے ہم مانتے ہیں سمیدان ہی سنجیونی ہے اسی کی جیت ہوئی ہے یہ سمیدان منتھن میں سمیدان رشکوں کی جیت ہوئی ہے اب اوپر سے نیچی کے رادنیت کا انت ہو گیا ہے اب نیچے سے جو سماج کی جو آباز اٹھے گی وہی رادنیت کا آدھار بنے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کسی کی وقتگت مہتف کانشاہ سے نہیں جن اکانشاہ سے چلے گا مطلب اب منمرجی نہیں جنمرجی چلے گی اس شناو کا بڑا پیغام یہی ہے ادیش مودے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اگر اتن پردیش کی بات نہ ہو کیونکہ ادیش مودے سب سے بڑا پریش جہاں ہے اس نے ہر بار دوسرے دل کو سمرتن دے کر کے سرکار بنائی میں انہی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کیوٹو کی فوٹو لے کر بنارز کی گلیوں سے لے کر کے گنگا جی تک دھونڈ رہے ہیں ان کو لگتا ہے جس دن ماں گنگا ساف ہو جائیں گی شاید اس دن کہیں کیوٹو اس کی گود میں کہیں مل جائے گا بنارزی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی گنگا جی کے بھی تل میں اتر کر اس کا درد بھی جانے اتر پردیش کی جنتہ کب بس یہی آگرے ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں وکاس کے نام پر خرب و روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیش کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی سٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے اردیش مودے وکاس کا دھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کب لیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اتر پردیش کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبدہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے دیکھش مہد ہے دیش کے پدھان سانسجی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چراؤں بیٹھ گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لئے بہومت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو ٹکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پرہت کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلدی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریشا مافیا کا جنم ہوا ادھیکش مہدیب جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کر کے جاتا تھا اور پریشا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریشاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریشاں ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو رزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریشاں پریشاں اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آنکھے کارے یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے کراری ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روزگاہ نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوش نہیں بننے دینا چاہتی پیشلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریشاں مافیا کا جن ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوش کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوش کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیہ کے لیے بیتے کلک کو ذمہ دارے ٹھہرانے کہ وہاں کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانیتک جاگرن کے انیک پردنیدی بیٹھے ہیں اب جب پنر جنمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگ نے ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں ادیش مہدے ایک جیت اور ہوئی ہے ایک جیت اور ادیش مہدے ہوئی ہے میں جانتا ہوں ستہ پکش بیٹھے والے لوگ سمجھ گئے ہوں گے ایردیہ کی جیت بھارت کے پرپک مداتا کی لوگ کاندک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو ادیش مہدے یہی سنتے آئے ہیں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ ادیش مہدے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ادیش مہدے میں پھر کہہ دنا چاہتا ہوں ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاتھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیان صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان عیدیہ دان دیتی جن کی مند مند مسکان مانوطہ کے لئے اٹھتا جن کا تھیر کھمان ادیش مہدے جو اسد پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے بان وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربورام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ادیش مہدے کچھ باتیں ہیں ادیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں اتر پدیش کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے عزازت ہو عدیش جی تو میں عرض کروں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھیں اسی گم میں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں اسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے جب چنا ہوا لگو ہوا اس سمیں میں دیکھا کی کچھ لوگوں پر مہربان رہی سرکار اور کمیشن بھی شیر کئیس میں بہت بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں دیکھ شمود ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرشن اس سنسطح پہ بھی لگا ہے اور اگر اس سنسطح پہ پرشن لگا ہے تو لگانے والی سرکار کی وجہ سے لگا ہے اس لئے اگر نسپکش ہوگی وہ سنسطح تو نہ کیبل ہمارا لوگتنت سوست ہوگا بلکہ ہمارے لوگتنت اور مجبوط دنیا میں دکھائی دے گا ادھیکش مہدے ای بی ایم پہ مجھے کل بھی بھروسہ نہیں تھا آج بھی نہیں بھروسہ میں اسی کے اسے سیڑ جی جاؤں تب بھی نہیں بھروسہ اور میں نے اپنے چناؤں میں کہا تھا ادھیکش مہدے کہ ای بی ایم سے جیت کر کے ای بی ایم ہٹانے کا کام کریں گے نہ ای بی ایم کا مدہ مرا ہے نہ جائے گا ختم جب تک ای بی ایم نہیں ہٹے گی ہم سماج بادی لوگ اس بات پر اڑگ رہنگے اتھیکش مہدے وہ پردیس ہے جس نے سرکار بی جی پی کی بنوائی ایک بار نہیں دو بار بنوائی اور اسی اتھیکش کے ساتھ کتنا بڑا بھیدواب اتھیکش کے ساتھ بڑا بھیدواب مجھے یاد ہے وہ دن جب پدھان منتی جی ائر فورس کے سب سے بھاری بہان ہبائی جہاز سے اترے تھے سڑک پر وہ الگ بات ہے کہ اس پردیس کے مکھی منتری ان کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے تھے لیکن وہ ایکسپریس میں جو بنا تھا اور آج بھی جو اتھر پردیس میں بن رہے ہیں وہ اتھر پردیس کے بجٹ سے بن رہے ہیں لیکن دلی کی طرف سے کوئی ایکسپریس میں ابھی نہیں دیا گیا ہے نہ کیبل انفرسیکشن میں بھیدوا ہوا ہے بلکہ ہمیں یاد ہے کہ پدھان منتی جی نے بڑے پیمانے پہ گاؤں گود لیے تھے اور سوچی اگر دیش کے پدھان سانسد اگر کسی گاؤں کو گود لے لیں اور اس گاؤں کی تصویر نہ بدلے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی گاؤں کی تصویر دس سال میں بدلی ہوگی مجھے وہ گاؤں جس کو انہوں نے گود لیا جو پدھان منتی جی کی آدھر سیوجنا تھی اس کے تحت جو گود لیا گیا تھا گاؤں وہ پانچ برس پہلے خوب شور ہوا تھا کہ بنارہ شہر کی طرح ڈومنی میں چم چمانے لگے گیا ایک گاؤں حقیقت میں کچھ نہیں ہوا اس کی دردسہ ویسی کی ویسی ہے جیسے تھا گاؤں ویسا ہی کا ویسا ہے ٹوٹی سڑکیں کچھی پگڑنڈیاں اکھڑے اور ٹوٹے ہوئے اینٹ کے کھنجے بدحال ہینڈ پمپ پاور لوم اور پنکھے کے جالی کے کار کھانے کو آخر کب تک رفتار ملے گی جو اس گاؤں میں کام ہوتا تھا لوگ کرتے تھے کھالی پڑے رسوئی گیس کے سلنڈر اندہ دھند بجلی کٹھوتی کے بیچ اس گاؤں کے لوگوں کو ہر صبح مزوری کی کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش آخر کب پوری ہوگی تو سوچیں ایک گاؤں کی تصویر یہ ہے جو گاؤں کبھی گود لیا گیا تھا اس گاؤں کی بھی تصویر نہیں صدر پائی ہے جو بھاچپا کے سمانٹ سٹی کے جھوٹے سپنے میں گاؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اپنے گاؤں گود لینے کی جو بات کہی تھی کیا وہ بھی جملہ تھا دیکھشی پتہ نہیں جس گاؤں کو گود لیا تھا اس کا نام بھی کسی کو یاد ہے کی نہیں میں نام پوچھ کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام یاد ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے کہ اپنے نام یاد رکھنے کے باؤں بھی کچھ نہیں کیا جسے گود لیا جاتا ہے اسے اناد بنا کر چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے اور اگر تصویر ادہش مہدہ بدلی ہو دس سال میں ان تمام گود لی ہوئے گاؤں کی تو میں ستہ پشک لوگوں سے کہوں گا ضرور صدر میں بات رکھیں جرور بتائیں آپ جو بات کبھی ادہش مہدے کاس سنسس کی اٹھی تھی ہم اس کاس سنسس کی پکش میں ہیں کہ بینا کاس سنسس کے سماجی بنیائے سمبھم نہیں سب کو حق دلان پانا مشکل ہے ادہش مہدے راجپتی جی کے ابحاشن میں اگنی ویر کو لے کر کے جو چنتہ بپشکی تھی اور دیش کے نوجوانوں کے تھی وہ چنتہ ویسی کی ویسی بنی ہے ادہش مہدے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود میریٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے ساتھ کے بہت بڑے پیمانے پہ لوگ فوج میں ہیں میں نے سمیں سمیں پہ جو میرے ساتھ پڑے جو سینئر تھے ان سے بھی جانکاری حاصل کی ہے بڑے بڑے آفسر سے میں نے پوچھا ہے وہ شاید آپ کو نہ بتا پائیں لیکن دبی جو مہدے میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش کی سرچہ کے ساتھ اگنی بیر جیسی ویبستہ لاغو کرنے سے سمجھاتا ہو رہا ہے ادہش مہدے کسی بھی دیش کی سب سے بڑی پراتھ مکتاگر کوئی ہے تو وہ دیش کی سیماؤں کی سرچہ ہے اگنی بیر جیسی ویبستہ سے کبھی سمبب نہیں ہے ادہش مہدے ہم اگنی بیر ویبستہ کو کبھی سویکار نہیں کر سکتے ہیں آج نہیں کل کر نہیں بعد میں جب کبھی بھی ستہ میں انڈیا گھڑ بندن آئے گا اگنی بیر ویبستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قطع میں جائے گا ادہش مہدے جنہوں نے کہا کہ ہم آئے کسانوں کی دو گنی کر دیں گے آج کسان پورا دیش کا دیکھ رہا ہے کہ اس کی آئے کہاں دو گنی ہو گئے اور جس طرح مہنگائی بڑی ہے سرکار بتائے کہ مہنگائی اس بڑھے پر اس کی آئے کتنی ہونی چیئے اور جو انفرس اشتر کی بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ایم ایس پی لاغو کرنے کے لئے ایڈکلز سیکٹر کا انفرس اشتر تیار ہوگا لیکن جہاں تک میں نے اتنے پدیز میں دیکھا ہے اگر اس سرکار میں ایک بھی نئی منڈی بنی ہو تو مجھے سرکار بتا دیں ادہش مہد ہے جو انفرس اشتر ایڈکلز سیکٹر میں بنانے کی بڑی بات کہی تھی اگر سرکار کی طرف سے ایک بھی منڈی دس سال میں بنی ہو تو جرور سرکار بتائے جو سرکار منڈی نہیں منع سکتی ہے اس پہ ایم ایس پی کا بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے ایم ایس پی کا بھروسہ دلایا تھا ہم ادہش مہدے آپ کے مادم سے یہی کہیں گے کہ جو راشپتی کے عواشن میں لیگل گارنٹی ایم ایس پی کو ملنے چاہیے تھی وہ کراپس کو نہیں ملی ہے نہ کیبل فصلوں کو ملے بڑکی ہارٹی کلچر کراپس کو بھی ایم ایس پی دینے کا فیصلہ ہو جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو سکے ساتھی ساتھ اوپی ایس کی بات عویباشن میں نہیں آئی ہے اول پینشن سکیم لاغو ہو جس سے ہمارے تمام سرکاری کمچاریوں کا بھوست بن سکے اور دیش کی ایک بڑی آبادی جہاں سے میں چھن کر کے آتا ہوں اترپدیس جہاں بھنکر بلکہ دیش کے کونے کونے میں بھنکر سماج کی لوگ بڑے پہمانے پر رہ رہے ہیں لیکن بھنکروں کو جو سبیدھائیں ملنی چاہیے وہ بھی اس سرکار میں نہیں مل پا رہی ہیں جو پردیس سرکاروں نے کبھی بھنکروں کے لیے یوجنائی چلائی تھی وہ بھی ادہش مودے بند کرنی ہیں میں انت میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس سرکار نے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہے نوکری اور روجگار ان سے چھینے ہیں بہت نوکری چھینی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اردیک جی اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے راج میں نہ نوکری کی امید ہے نہ روزگار کیونکہ آپ نے چھوٹے کاروائی تک کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ نہ تو وہ اپنا فیڈ بھر سکتا ہے نہ کسی کو نوکری پر رکھ سکتا ہے جو کچھ پد نکلتے بھی ہیں تو ان پر لیٹرل انڈی کے نام سے پچھلے دروازے سے کچھ خاص سنگی ساتھیوں کو رکھ لیا جاتا ہے آرشن کا حق نوٹ فانٹ سوٹیبل کے نام پر ہرپا جا رہا ہے اور اردیکش مہد ہے آرشن کے ساتھ اتنی کھلوار کسی سرکار نے نہیں کی ہوگی جتنی کھلوار اس سرکار نے کی ہے جہاں سرکاری نوکریاں نہیں دی جاری ہیں اور سرکاری نوکریاں اس لیے نہیں دی جاری ہیں کیونکہ انہیں آرشن دینا پڑے گا جس پردیش سے میں آتا ہوں جس پردیش سے میں آتا ہوں وہاں سب سے بڑے پیمانے پر نوجوان بروجگار ہے